خلاف کارروائی تیز کرنے کا آغاز کر دیا ہے مزید جانتے ہیں جینیس کے نمائندے سوہیب عمر سے جی سوہیب جی بالکل راول پنڈی ٹریفک پولیس اور اسلامباد ٹریفک پولیس کے جانب سے آج کارروائی کی گئی ہے جتنے بھی موٹسائیکل سوار جو ہلمٹ استعمال نہیں کرتے ان تمام کے خلاف چلان پیچ کر کے اور کچھ ایسے بھی موٹسائیکل سوار ہیں جو بغیر ہلمٹ کے تھے اور انہوں نے ٹریفک پولیس کے ساتھ بحث کی جس کی وجہ سے ان کا موٹسائیکل بھی بند کیے گئے اور ان کے خلاف چلان بھی پیش کیا گیا آپ کو مزید بتاتا چلوں کہ راول پنڈی ٹریفک پولیس کی جانب سے بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں ناکہ بندی کر کے جو بھی موٹسائیکل سوار اور جو ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد ہیں ان کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے راول پنڈی میں پشابر مورڈ مال روڈ اور فیضاباد کے قریب ناکہ بندی کی گئی ہے جبکہ اسلامباد میں بھی مختلف ایسی جگہ ہیں ایف ویٹ کچیری چوک جہاں پولیس اسلامباد پولیس کی جانب سے ناکہ بندی کر کے جتنے بھی ایسے افراد ہیں جو بغیر ہلمٹ کے موٹسائیکل چلا رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی گئی ہے آپ کو پتاتا چلوں مزید کے دو سو کے قریب اب تک چالان کیے جا چکے ہیں جو ترجمان ٹریفک پولیس ہیں ان کا یہی پیغام ہے کہ جتنے بھی موٹسائیکل سوار ہیں وہ ہلمٹ کو ضرورت بنائیں کیونکہ یہ ہلمٹ ان کی سیفٹی کے لیے ہے نہ کہ قانون کے لیے کیونکہ اگر ہلمٹ ہوگا اس کی ہلمٹ کے بنا پر ہی وہ محفوظ رہ سکیں گے شکریہ سوئیب امرو وفاقی دار اللہ حکمت